ایک حصہ ہے بھارت کا جو سب سے مہتو کا حصہ ہے جس کو ہائی ٹیک کہا جاتا ہے اچھ تکنیقی کہا جاتا ہے اس میں کبھی کوئی ویدیشی کمپنی اس دیش میں نہیں آتی میں آپ کو نام لے کے بتاؤ سیٹلائٹ بنانا ہائی ٹیکنالوجی کا کام ہے بہت کٹھن ٹیکنالوجی ہوتی ہے بہت کلسٹ ٹیکنالوجی ہوتی ہے بہت کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے سیٹلائٹ بنانا آسان کام نہیں ہے لیکن سیٹلائٹ بنانے کے لیے آج تک اس دیش میں کوئی ویدیشی کمپنی نہیں آئی آپ کو سن کر حیرانی ہوگی بھارت دیش نے اپنا سب سے پہلا سیٹلائٹ 1975 کے سال میں چھوڑا تھا جس کا نام تھا آرے بھٹ تو آرے بھٹ 1975 میں ہم نے انترکش میں چھوڑا اور اس کے بعد ہمارے بیسیوں سیٹلائٹ انترکش میں گئے ہیں اور ابھی لیٹسٹ ہم تو دوسرے دیشوں کے سیٹلائٹ بھی انترکش میں چھوڑنے لگے ہیں اتنی تکنیکی کا بکاس اس دیش میں ہوا ہے یہ سمپور سودیشی پدتی سے ہوا ہے سودیشی کے صدحانت پر ہوا ہے اور سودیشی آندولن کی بھاونہ کے آدھار پر ہوا ہے اس میں بیگیانکوں نے کام کیا ہے وہ سودیشی اس میں جو تکنیکی استعمال ہوئی ہے وہ سودیشی اس میں جو کچھا مال استعمال ہوا ہے وہ سودیشی اس میں جو ٹیکنیشین لگے ہیں جو میکنک لوگ لگے ہیں وہ سب سودیشی ان کو چھوڑنے کے لیے انترکش میں جو کام ہوا ہے وہ بھی ہماری پریوکشالہیں سودیشی ان کے نیانترن کا کام ہوتا ہے وہ بھی پریوکشالہیں سودیشی تو یہ سارا کچھ سودیشی کے صدحانت پر آدھارت ہے سیٹلائٹ کے چھیتر میں ہمارا کام اور آپ کو معلوم ہے اب سیٹلائٹ چھوڑنے کے چھیتر میں بھارت، امریکہ، چین، فرانس، برٹین کے بعد پانچویں نمبر کا دیش ہو گیا ہے ایک زمانے میں یہ دیش ہم کو چڑھایا کرتے تھے کہ بھارت کا سیٹلائٹ نے دیش میں سے چھوڑنے کی انمتی نہیں دیتے تھے بہت بار ایسا ہوتا تھا کہ ہم سیٹلائٹ بناتے تھے دوسرے دیشوں سے چھوڑنے کے لیے جاتے تھے لیکن وہ نہیں مانتے تھے اب تو ہم نے اپنے دیش میں ایسے اسٹیشن وکسٹ کیے ہیں شری ہری کوٹا ایسا ہی اس دیش کا بڑا وشیش کیندر ہے جہاں سے ہم انترکش میں راکیٹ چھوڑتے ہیں سیٹلائٹ لے کے جاتے ہیں اور دوسرے دیشوں کے سیٹلائٹ بھی ہمارے راکیٹ لانچر سے ہم چھوڑ کر آتے ہیں اتنی ترقی اور اتنا وکاس اس دیش میں ہوا پچھلے تیس ورش میں تو صرف سوڑیشی کی طاقت اور سوڑیشی کے سدھانت پر ہوا ہے ایک اور ادھارن دیتا ہوں مسائل بنانے کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ سمپور سوڑیشی ہے بھارت میں وکسٹ ہوئی ہے آج سے تیس سال پہلے بھارت کے پاس کوئی مسائل نہیں تھی اپنی ہم ودیشی مسائلوں پر نربر تھے یا تو روس کی مسائل ہمیں ملے یا امریکہ ہم کو دے لیکن تیس سال سے اس دیش کے ویگیانکوں نے وشش روپ سے ڈی آر ڈی او کے ویگیانکوں نے رات دن محنت اور پرشرم کر کے مسائل بنانے کی سوڑیشی تقنیقی وکسٹ کی ہم نے سو کلومیٹر کی مار کرنے والی مسائل بنائی پھر دو سو کی پھر پانچ سو کی پھر ہزار کی پھر ڈیڑھ ہزار کی ابھی دو ہزار کی ابھی ڈھائی ہزار کی اور اب پانچ ہزار کلومیٹر کی مار کرنے والی مسائل اس دیش میں وکسٹ ہو گئی اور جن ویگیانکوں نے یہ پراکرم کیا ہے جن ویگیانکوں نے یہ پرشرم کیا ہے وہ سارے ویگیانک بدھائی کے پاتر ہیں ان کا ہم سب کو بہت سممان کرنا چاہیے کہ ویدیشوں سے بینا ایک پیسے کی تقنیقی لیے ہوئے سمپون سوڑیشی اور بھارتی تقنیقی پدتی سے انہوں نے مسائلیں بنا کر دنیا کے سامنے ایک آدرش پرستط کیا جن ویگیانکوں نے یہ سارا پراکرم کیا سارا پرشرم کیا مہتو کی بات ان کے بارے میں جو یہ ہے کہ وہ سب یہیں پیدا ہوئے یہیں بڑے یہیں پڑھے اور یہیں ریسرچ کیا اور اتنا اونچا انہوں نے اسطحان دنیا کے سامنے بھارت کا استحت کروا دیا آپ جانتے ہیں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام ہمارے دیش کے مسائل کا جو پروجیکٹ چلا اس کے پتامہ مانے جاتے ہیں ہندوستان کے مسائل کی تقنیق کا اتنا زیادہ سودیشی وکاس ہوا ڈاکٹر عبدالکلام جیسے ویگیانکوں کے رات دن محنت اور پرشرم کا ہے اور ان ڈاکٹر عبدالکلام کو جب ایک بار پوچھا گیا کہ آپ اتنے مہان ویگیانک بن گئے اتنی اونچی ترقی آپ نے کر لی اور اتنا زیادہ آپ ہمارے دیش کے ویگیانکوں سے اور ویدیشی ویگیانکوں کے سمککشا گئے آپ اس میں سب سے بڑا یوگدان کس کا مانتے تو انہوں نے اتر دیا تھا کہ میری پڑھائی ماتر بھاشا میں ہوئی ہے اس لیے میں اتنا اونچا ویگیانک بن سکا آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام کی پوری پڑھائی تمیل میں ہوئی باروی تک وہ تمیل میں پڑھے اس کے بعد انہوں نے تھوڑا بہت انگریجی سیکھ کر اپنے آپ کو انگریجی میں بھی دکش بنا لیا لیکن مول بھاشا جو ان کی پڑھائی کی ہے وہ تمیل ہے اور ہندوستان کے سودیشی مسائل بنانے کے پروجیکٹ میں جتنے بیگیانک ہیں ان کی مول بھاشا ملی آلم ہے مول بھاشا تیلگو ہے مول بھاشا کنڑ ہے مول بھاشا بانگلہ ہے مول بھاشا ہندی ہے یا مول بھاشا مراتی ہے یا گجراتی ہے ہماری ماتر بھاشاوں میں پڑھ کر نکلے جو ویگیانک ہیں انہوں نے سودیشی تقنیقی کا وکاس کیا ہے اور انہوں نے اس دیش کو سمبان دلایا ہے جو ویدیشوں سے پڑھ کر ویگیانک بھارت میں آئے ہیں انہوں نے ہندوستان کی تقنیقی کا وکاس کرنے میں کوئی خاص یوگدان نہیں دیا ہے جتنا بھارتی ویگیانکوں کا یوگدان اور ایک تیسرا ادھارن دیتا آج سے پچاس سال پہلے تک ساری دنیا بھارت کا نام لے کے چڑھاتی تھی کہ بھارت کے پاس کوئی پرمانو بم نہیں اور پرمانو بم ہو بھی نہیں سکتا ہے بھارت کے ایک ویگیانک کو یہ بات تیر کی طرح سے چھپتی تھی ان کا نام تھا ڈاکٹر بھاوہ ہومی جہانگیر بھاوہ ان کو یہ تیر کی طرح سے چھپتی تھی کہ بھارت کیوں نہیں پرمانو بم بنا سکتا دنیا کے ویگیانک کر سکتے تو ہم کیوں نہیں یہ کام کر سکتے اور انہوں نے سپنا دیکھا اور ان کے سپنے میں دوسرے ویگیانک ایک ایک کر کے شامل ہوئے اور وہ ویگیانکوں کے پریشرم پراکرم کا کمال دیکھو ان کے ابھکرم کا کمال دیکھو کہ بھارت نے ساری دنیا کے سامنے صد کر دیا کہ ہم پرمانو بم بھی بنا سکتے ہیں اور جرورت پڑھنے پر اس کا پریقشن بھی کر سکتے اور پریقشن ہم نے کر دیا آپ جانتے ہیں سب سے پہلا پریقشن انیس سو چوہتر میں کیا شریمتی گاندی کے سمجھ میں اور اس کے بعد تین پریقشن اس کے بعد ہم نے کیے اور ہم نے یہ پرمانو پریقشن کر کے صد کر دیا کہ امریکہ یا پھر فرانس یا پھر برٹین یا پھر روس یا پھر چین جیسے دیشوں کے پاس جو پرمانو ہتیار ہو سکتے ہیں وہ بھارت کے دیش کے پاس بھی پرمانو ہتیار ہو سکتے ہیں اور پرمانو ہتیار ہیں ہمارے پاس یہ بیگیانکوں نے بنا کر دنیا کے سامنے صد کیا اتنا ہی نہیں ان پرمانو ہتیاروں کو ہم مسائلوں پر لگا کر انترکشن میں لے کے جا سکتے ہیں اور جرورت پڑھنے پر ان کا انترکشن اپیوگ کر سکتے ہیں یہ صدی بھی ہمارے بیگیانکوں نے ابھی حاصل کر لی ہے اور یہ بھی سمپون سوڈیشی کی طاقت پر ہوا ہے سمپون سوڈیشی کے آگرہ پر ہوا ہے اور اب تو آپ کو ایک خوشی کی بات بتاتا ہوں ابھی تک بھارت کے بارے میں تھوڑے دنوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ بھارت کے پاس پرمانو بم ہے بہت اچھا ہے بھارت اپنے پرمانو بم کا اپیوگ انترکش میں کر سکتا اس کی چھمتہ کا اندازہ بھی دنیا کے دیشوں کو لگا لیکن کچھ دس سال سے بھارت کے بارے میں دنیا کے دیش یہ کہا کرتے تھے کہ پانی کے اندر پرمانو بم کا استعمال کر سکے بھارت کی ابھی یہ چھمتہ نہیں وکسٹ ہوئی ہے لیکن ابھی اسی سال بھارت کے بیگیانکوں نے ایک پرمانو پنڈوبی بنا کے ساری دنیا کو دکھا دیا کہ پانی کے اندر آرہنٹ نام کی پنڈوبی جو اس دیش نے بنائی ہے سمپون سودیشی ہے سو پرتیشت سودیشی ہے اور وہ پانی کے اندر جا کر پرمانو ہتھیار کا حملہ کر سکتی ہے کسی بھی دشمن کو نیستنا بود کر سکتی دنیا میں یہ چھمتہ صرف تین دیشوں کے پاس ہے یا تو امریکہ کے پاس ہے یا تو چائنہ کے پاس ہے اور یا تو فرانس کے پاس لیکن اب بھارت کے پاس بھی یہ چھمتہ آگئی ہے کہ پانی کے نیچے سو سو میل تک نیچے جا کر ہماری پنڈوبی پرمانو ہتھیار کا اپیوگ کر سکتی اگر جرورت پڑے تو پنڈوبی میں پرمانو ہتھیار لگا کے ہمیں کوئی وکاس کرنا پڑا یا روکیٹ پر پرمانو ہتھیار لگا کے ہمیں کوئی وکاس کرنا پڑا یا دھرتی پر پرمانو بموں کا وکاس کرنے کے لیے پریکشن کرنا پڑا یہ ساری ودھا کا پریوگ سودیشی ویگیانی کو نے کیا سودیشی تکنیکی سے کیا سودیشی آگرہ کے آدھار پر کیا اور سودیشی گورو کو ساری دنیا میں پرتستہ پت کیا یہ ہائی ٹیک چیزیں ہوتی ہیں مسائل بنانے کا کام سیٹلائٹ بنانے کا کام پرمانو بم بنانے کا کام پندو بے بنانے کا کام جلیان بنانے کا کام جلپوت بنانے کا کام ٹینک بنانے کا کام ٹینکر بنانے کا کام توپ بنانے کا کام بندو کے بنانے کا کام رائیفل بنانے کا کام گولہ بارود بنانے کا کام یہ سب چیزیں ہائی ٹیک ہوتی ہیں اور ان سب چیزوں میں ہم بہت آگے بڑھ چکے ہیں سودیشی کے راستے پر اور ایک چیز یاد آتی ہے مجھے کہ ہم نے تو سودیشی کے راستے پر چل کر سپر کمپیوٹر بھی بنا لیا اور ساری دنیا کو دکھا